ازان کا جواب جب معزن کہتا ہے تو تم میں سے کوئی شخص اس کے کلمات سن کر ان کلمات کو اسی طرح دوراتا ہے کہ جب معزن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے تو ازان سننے والا بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے پھر معزن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے آزان سننے والا بھی کہتا ہے پھر معزن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آزان سننے والا بھی کہتا ہے پھر معزن کہتا ہے نماز کی طرف آؤ آزان سننے والا کہتا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ گناہوں سے بچنے کی حمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا گناہوں سے بچنے کی حمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے تو پتہ یہ چلا کہ جب موزن کہے حی علی الصلاح تو ہمیں جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے پھر موزن کہتا ہے حی علی الفلح کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ ازان سننے والا کہتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق سے ممکن ہے میری کوئی طاقت نہیں ہے تو جب معزن کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو ہمیں اس وقت جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا چاہیے پھر معزن کہتا ہے ازان سننے والا بھی کہتا ہے پھر معزن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے ازان سننے والا بھی کہتا ہے تمہار کوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو حضرت عمر بن خطاب رفیہ اللہ تعالی نے فرمایا حضور علیہ السلام نے اjingشات فرمایا کہ معزن کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو دورانے والا شخص جنت میں جائے گا تو ازان کا جواب دینے کی یہ فضیلت ہے اب ایک ساتھ بہت ساری ازانوں کی آواز آنے لگتی ہے تو اس وقت کیا کریں پہلی ازان جو آپ کے کان میں پڑے یعنی سب سے پہلے آپ نے جس ازان کی آواز سنی ہو اس کا آپ جواب دے دیں یا پھر آپ کے محلے کی جو مسجد ہے نا اس مسجد میں جب ازان کی آواز آئے تو اس ازان کا آپ جواب دے دیں اور پھر اس کے بعد جو ادھر ادھر سے جتنی بھی آزانوں کی آواز آتی ہیں ان کا پھر جواب دینا آپ کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے ایک آزان کا یا تو جو آپ کے کانوں میں پہلی آزان پڑی اس کا جواب دے دیں یا آپ کے محلے کی مسجد میں کہنے کا مطلب یہ کسی بھی ایک آزان کا آپ جواب دے دیں حضرت ابو حریرہ روی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت بلال روی اللہ تعالی نے آزان کہی جب وہ آزان مکمل کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال مثل هذا یقیناً دخل الجنہ کہ جس شخص نے ان کی طرح کہا یعنی حضرت بلال روی اللہ تعالی کی کہا وہ جنتی ہو گیا تو آزان کا جواب دینے کی بڑی فضیلت ہے لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے ٹی وی کے ریموٹ نہیں چھوٹتے ہمارا موبائل آف نہیں ہوتا ہمارا میوزک آف نہیں ہوتا آزان کی آواز اگر آتی ہے تو ہم ساؤنڈ تو کم کر دیتے ہیں لیکن اسکرین پر فلموں کے مناظر سیریل کے مناظر اسکرین پر ہم ناچ گانے تو دیکھتے رہتے ہیں مووی ہماری چلتی رہتی ہے وولیم ڈاؤن ہو جاتا ہے بس کتنے عجیب و غریب بات ہے کہ پانچ منٹ کی آزان ہوتی ہے اس کو بھی ہم دھیان سے نہیں سن سکتے اس کا ہم جواب بھی نہیں دے سکتے ہمارے جو انجوائمنٹ ہے اس میں خلل نہیں پڑنا چاہیے تو وولیم کم ہو گیا لیکن یہ نہیں کہ پانچ منٹ آزان ہو رہی ہے بند کر دو نا ٹی وی کیا مسئیبت آئی جا رہی ہے جب تک آزانیں ہو رہی ہیں بند رہنے دو ٹی وی جب تم تھوڑی سی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے تمہیں پورا روک لے گا لیکن تم تھوڑی سی بھی کوشش مت کرو تم اپنے انٹرٹینمنٹ میں اتنی بھی تکلیف برداشت مت کرو پھر تم کہو کہ صاحب کیا کریں ہمیں ہدایت نہیں ملتی بہرحال حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے معزن کی طرح کہا وہ جنتی ہو گیا ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ازان سن کر شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے یہ حدیث کے مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کہنے والے شخص کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بارہ سال ازان کہی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور ازان کہنے کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں روزانہ ساٹھ نیکیاں اور اقامت کہنے کی وجہ سے اس کو روزانہ تیس نیکیاں ملتی ہیں ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے دن موزنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی ازان کہنے کے لیے باوزو ہونا بہتر ہے ازان جب آپ کہیں تو وزو کے ساتھ کہیں اسی طرح سے جب کسی کو ازان کی آواز آ جائے تو پھر وہ نماز کی تیاری میں لگ جائے اور ازان سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر وہ انگوٹھے چومنا اور آنکھوں پر ملنا اس کا حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے اور ازان کا جواب ایزٹیز ہمیں ویسے ہی دینا چاہیے جیسے موزن کہہ رہا ہے تو مجھے امید ہے یہ ازان کا جواب دینے کا طریقہ اور ازان کا جواب دینے کی فضیلت آپ لوگوں کو بتا چل گئی اس کے لئے کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ